امریکہ کا تحریک طالبان پاکستان کے تین دہشتگردوں کی اطلاع دینے پر انام کا اعلان ملاف وزلاللہ کا پتہ بتانے والے کو پچاس لاکھ ڈالر ملیں گے جماعت الہرار کے سربراہ عبدالولی اور منگل باگ کی اطلاع دینے والے کے لیے تیس لاکھ ڈالر انام کا اعلان پاکستان اور امریکہ افغان اسام میں امن و استحقام چاہتے ہیں پاک امریکہ مسلسل ملاقاتوں سے ایک نکتہ نظر پر اختفاق ہو سکتا ہے سکڑی خارجہ تیمینہ جنجوہ کی پاکستانی صحافیوں سے گفتدو نون لیگ آج بہاولپور میں میدان سجائے گی تیاریاں مکمل نواز شریف اور مریم نواز کتاب کریں گے جلسے کے لیے سرکاری وسائل کا استعمال وابڑا کی گاڑیوں میں سامان منتقل پنجاب میں ببینہ پولیس مقاملے سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں آج کیس کی سامانت ہوگی آئی جی پنجاب ان کیمرہ بریفنگ دیں گے مشال خان قتل کیس کے مرکزی ملزم آریف کو آج ایٹی سی عدالت میں پیش کیا جائے گا شہزادی کونین خاتون جنت فاطمہ تزرہ سلام اللہ علیہ کا یوم بھلادت ختم رسل نے کہا جس نے فاطمہ کو رازی کیا اس نے مجھے رازی کیا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا کجنوالا میں سنگل بیٹا بوڑھی ماں کو سڑک پر تنہا چھوڑ گیا سکینہ خاتون رات دیر تک انتظار کرتی رہی بیٹا واپس نہ آیا کولڈ رنگ والا اپنے گھر لے گیا پاکستان زوبالی کے سپر مقاملے کوئٹہ کے لیڈیٹوز نے ایک اور فتح سمیٹ لی کراچے کنگز کو سٹسٹ رن سے شکست لاہور کلندر چھٹا میچ بھی ہار گئے اسلام آباد یونائیٹڈ کی فتح ملتانز سلطانز اور لاہور کلندر راج ہوں گے آمنے سامنے پشاور ظلمی اسلام آباد یونائیٹڈ کا مقابلہ کرے گی ملتانز سلطانز نو پوائنٹس کے ساتھ سارے فہرس کوئٹا گلیڈیٹرز دوسرے اور اسلام آباد یونائیٹڈ تیسرے نمبر پر شمالی کوریے کی سربراہ کم جانگ نے امریکی صدر ڈالر جم کو دورے کی دعوت دے دی امریکی صدر بھی ملاقات کے لیے تیار جنوبی کوریے کے وقت نے شمالی کوریے کے سربراہ کا پیغام پہنچایا اور لوگ فنکار پتھانے خان کو بچھلے اٹھارہ برس بیٹھ گئے عارفانہ کلام آج بھی مداہوں کے دلوں میں زندہ 24 نیوز باخبر 24 کھنٹے